ہی گائز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوگے سو آج ہم بات کریں گے بی ای سی ٹکنالوجی کورس کے بارے میں کل ہم نے بات کی بی ای سی پیرامیٹکل کورس کے بارے میں جس میں ہم نے سب کس ڈسکس کیا تھا ریکارڈنگ بی ای سی پیرامیٹکل کورس سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ای سی ٹکنالوجی کورس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھیں گے ٹوٹل کورس کتنے ہیں ساتھ بی ایسی ٹکنالوجی کورس ہیں جس میں آپ کا بی ایسی انیستیسیا کریٹیکل کیلین آپریشن تھیٹر ہیں بی ایسی کاریک ٹکنالوجی ہیں بی ایسی ایملٹی آنے بی ایسی میڈکل ایپ ٹکنالوجی ہیں اس کے بعد بی ایسی میڈکل ٹکنالوجی آنے بی ایسی ایمٹی ہیں اس کے بعد یہاں پر بی ایسی پرفیوشنیسٹ ٹکنالوجی ہیں اس کے بعد بی ایسی ریڈیشن ٹکنالوجی ہیں اس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں بی ایسی ریڈالوجی اور امیجنگ ٹکنالوجی ہیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ ہیں ایٹی ٹو ان ساتھ کورس میں ٹوٹل ایٹی ٹو سیٹس ہیں اور یہاں پر جو یہ ساتھوں کے ساتھوں کورس یہ سکمز میڈکل کالج یعنی سکمز سورہ سلی نگر میں ہیں سو بی ایسی ٹکنالوجی کورس آپ کے ساتھ کورس ہیں اور ان کے لیے آنلی ایک ہی کالج ہیں وہ ہیں سکمز سورہ سلی نگر اور یہاں پر گورنمنٹ کالج ہیں یہ گورنمنٹ سیٹس ہیں 82 سیٹس ٹوٹل ان کورسز میں ہیں کورس نمبر فرسٹ بھی یہاں پر اس کا بھی بہت ہی اچھا سکوپ ہے اس میں 20 سیٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور جو کورس نمبر سیون ہے اس میں آٹھ سیٹس ہیں لیکن اس کا بھی سب سے اچھا کورس ہے کیونکہ اس میں آپ کے ایکس ریز سب کچھ آتا ہے اور یہاں پر بیسی ایمل ٹی بھی اچھا کورس ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ریڈیشن ٹیکنالوجی بھی اچھا کورس ہیں اس کے بعد کارڈک ٹیکنالوجی کی طرف آپ جا سکتے ہو میٹکل ٹیکنالوجی اور پرکیوشنشن ٹیکنالوجی جس میں آنلی 2 سیٹس ہیں سو ٹوٹل ہم پر سات کورسز ہیں بیسی ٹیکنالوجی کورسز اور ایک ہی کالج میں ہیں سکمسورہ سری نگر سکمس میٹکل کالج میں ٹوٹل 82 گورنمنٹ سیٹس ہیں سو کل ہم نے بات کی بیسی پیرامیٹکل کورسز کے بارے میں جس میں ہم نے سب کچھ ڈسکس کیا تھا کتنے آپ کے بیسی پیرامیٹکل کورسز ہیں کون کون سے کالجز ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کون سے گورنمنٹ کالجز ہیں بیسی پیرامیٹکل کورسز کے لیے بیسی پیرامیٹکل کورسز میں پریویٹ کالجز بھی ہیں ان کے لیے بھی ہم بات کریں گے اور یہاں پر جو ایک confusion candidates میں ہیں کیا ہم کو ایک ہی application form برنا ہے کیا separate تو یہاں پر آپ کو only ایک ہی application form برنا ہے for both B.A.C. nursing B.A.C. paramedical and B.A.C. technology courses تو یہاں پر تینوں کے لئے آپ کو ایک ہی application form برنا ہے پھر آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ ایک میں وہاں پر apply کرتے ہو وہاں پر option ہوگا ایک میں ہی apply کرتے ہو یا دونوں میں یا تینوں میں تو آپ کی پھر مارزی ہیں لیکن میری suggestion ہے کہ آپ تینوں میں apply کرو پھر اگر کسی میں نہیں ہوتا ہے تو دوسرے میں ہوگا suppose B.A.C. nursing آپ سب سے پہلے رکھو گے اگر اس میں ہوتا ہے تو ٹھیک اگر اس میں نہیں ہوتا ہے تو آپ یہاں پر B.A.C. radiology کی طرف جا سکتے ہو B.A.C. radiology and imaging technology کی طرف جا سکتے ہو B.A.C. N.S.T.C. critical care operation theater کی طرف جاتے ہو اگر ان دو میں بھی نہیں ہوتا ہے پھر آپ B.A.C. parametric courses میں B.A.C. O.T.T B.A.C. operation theater کی طرف جا سکتے ہو یا ہواں پر B.A.C. MLT ہیں تو اس حساب سے آپ تینوں میں apply کرنا ہے لیکن application form ایک ہی نکلے گا B.A.C. nursing کے لئے بھی B.A.C. parametric course کے لئے بھی اور B.A.C. technology course کے لئے ایک ہی application form نکلے گا لیکن وہاں پر پھر options ہوگے اگر آپ کو B.A.C. nursing میں اسی میں only apply کرنا ہے تو آپ اس کو tick لگاؤگے ان دو کے جو وہاں پر check boxes ہوگے ان میں tick نہیں لگاؤگے اگر آپ کو دو میں کرنا ہے سب سے آپ کو B.A.C. nursing N.B.A.C. technology course میں کرنا ہے تو آپ دو میں لگاؤگے اگر آپ کو تینوں میں ہی کرنا ہے تو آپ تینوں میں بھی apply کر پاؤگے لیکن ایک ہی application form ان کا نکلتا ہے اور پھر یہاں پر جو admission procedure ہیں same ہی admission procedure ہیں application form نکلیں گے جس کی 10.22 date 29 March 10.22 date application form application form برنا ہے first step یہی ہے دوسرا step step آپ کا یہاں پر admit card نکلے گا تیسرا step آپ کا CT ہوگا exam ہوگا 11th 12th physics chemistry and biology آپ کا syllabus ہیں اس کے بعد fourth step آپ کا resultیں نکلے گا fifth step آپ کی counseling ہوگی تو counseling میں ہی یہاں پر آپ کو college اور course ملے گا پھر sixth step آپ کو admission کرنا ہے جو آپ کو college and course ملے گا